ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے جب تم پیغمبر کی اس حدیث کو تسلیم کرتے ہو کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے تو عقل کے جاہلو یہ بھی تسلیم کرو قرآن طیب ہے علی طاہر ہے کیا کہنے مولا تمہیں شلامت رکھے بھئی اسی طرح میجار کو بلند کرنا دو چار منٹ کے بعد میں منبر قبلہ کو دینے لگاؤ جب تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے پھر یہ بھی تسلیم کرو قرآن طیب ہے علی طاہر ہے قرآن جید ہے علی سید ہے قرآن نور ہے علی نور علا نور ہے قرآن میں بسم اللہ علی نقطہ بھائے بسم اللہ قرآن میں سورہ کوسر علی ساکر یا کوسر قرآن میں سورہ الحمد علی صاحب الہوائل حمد قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت قرآن حاجت ہے علی حاجت روا ہے قرآن مشکل ہے علی مشکل کشاہ ہے قرآن مشکل ہے علی مشکل کشاہ ہے سامینِ گرامیِ قدر قرآن ورشاہ اہلِ بیعت وارث اس لئے جام قرآن پر مشکل نہ چاہتے ہیں میں تیری زبریں بچانے کے لئے زبر دست کے باز اہجر اکمناللہ اہجر اکمناللہ جنہوں نے حائی کر دیا حسین کی ماب کی حائی کو قبول فرمائے یہ دن قیامت کے دن ہیں یہ راتیں قیامت کی راتیں ہیں یہ دن اور یہ راتیں کسی ذاکر کی محتاج نہیں ذاکر پڑے اور مومن روئے جن کے دل میں قبرِ حسین ہے جن کی آنکھوں میں حسین کا غم ہے ان کے لئے فکریں کافی ہیں حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن تیری زبریں بچانے کے لئے میں زبر دست کے بازو دوں گا دو سا استغاثہ سننا قرآن کی آواز ہے مولا یہ میری زیریں لوٹنا چاہتے ہیں امام علی مقام نے ارشاد فرمایا قرآن پرشان نہ ہو تیری زیریں بچانے کے لئے میں زیریں خنجر سجدہ ادا کروں گا ازہ درانے میں لگا ان جو امکھان سے اس نیت سے آئے ہیں کہ بی بی زہرہ کو پرسا دیا جائے ان کے لئے اگلا فکرہ کہتا ہوں شاہ جید قرآن کی آواز آئی مولا یہ میرا غلاف لوٹنا چاہتے ہیں تاریخ نے لکھا علماء نے پڑا اب حسین چوب کر گئے علی کی شیر دل بیٹی بولے میری آقا زادی بولے بی بی کی آواز آئی قرآن پرشان نہ ہو اگر یہ تیرا غلاف لوٹنا چاہتے ہیں میں چادر قربان کر دوں گی تیرے غلاف کو بچانوں مومنین سے اعتماس ہے کہ جو باہر گلی میں کڑے ہیں یا بیٹکوں میں بیٹھے ہیں ان سے اعتماس ہے کہ وہ اندر ممبر پر تشریف لے آئیں مجلس اعظام زاکر اہل بیت جناب ملازم حسین کمی صاحب وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے اور شہادت جان التماثِ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا میں یکفی من کل شے ولا یکفی من حشے میں ایک دعواز کھول کھول وَلَا يَكْفِي مِنْ حُشَئِ اِكْفِنِي مَا اَحَمَّنِي یا اللَّهُ یا اللَّهُ یا صاحب صاحب الاسر وَالزَمَان اَدْرِقْنِي اَدْرِقْنِي بِحَقِ جَدَّتِك وَبِحَقِ اَدْرِقْنِي بَارِ الْعَالِ مُحَمَّدَ صدقہ مومنین ومومنات دا مقدس مقام تے تُر آیا منظور و مقبول فرما حادرین ان جو بیمار ان شفا عطا فرما آمین اخو دعات والے بست مانگ رہا مالک اللہ اوکھا زمانے ہر شریف لی عزت محفوظ فرما جو بیمار ان شفا عطا فرما میرے مولا بالخصوص بالعخص بئی گلزار حسین شاہ اور شبیر حسین شاہ کو مولا صحت و سلام تھی عطا فرما انہا دی زندگی درات فرما میرے مولا سید فرزند حسین شاہ سید امیر علی شاہ دے درجات بلند فرما سید پیر ولایت شاہ دے درجات بلند فرما آل محمد سایت علی جگہ نصیب اتا فرما میرے مولا جو جو دعائیں زبان تھی نہیں آسا گیاں تیری ذات بہتر جان دیئے مستجا فرما حجتِ خدا دا زہو جل فرما اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد صلوات پڑو بلند آباد کوشش کرو بلند آباد سلوات پڑو اجازتیں میں ذکر پاک شروع کر لیمہ بولو تھوڑ جے مزید ایک کو کھول اور آوازی دوا دا سلوات پڑو بلند آباد میں ذکر پاک شروع کر لیمہ سلوات پڑو بلند آباد 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 سلوات پڑو بلند آ друг رسولِ کریم اشرافِ الانبیاءِ والمرسلین والا عبدِ المعیاء الرسولِ حلمُ صداس المُصطفى العمجاد محمودِ الْعَمَادِ سَيَّدِنا وَنَبِيَنَا عبدِ الْقَاصِمِ مُحَمَّا محمودِ الْقَاصِمَا محمودِ الْقَاصِمَا اِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَحِسُ بِهِ الْأَنبِياء جَغْبَطَهُ الْأَنبِياء وَالْمُرْسَلُونَ محمودِ الْقَاصِمَا محمودِ الْقَاصِمَا محمودِ الْقَاصِمَا اجازت دیسا ہی بیان شروع کرنے میں تُسا ہی سامنے آبنے میں فرمان پڑھے رسول فرمینن دنیا والوں میں تو کوئی تھوڑا سمجھ کہ نہ پڑھ سا شارتے ہیں کہ تُسا ہی اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو توجہ ہے معصوم فرمینن اِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَيْسُبْهِ الْأَنبِياء لَا يَغْبَطَهُ الْأَنبِياء وَالْمُرْسَلُونَ رسول فرمینن دنیا والوں اللہ دی کائنات جو کجئی ہو جائیں عباد ہیں بندے موجود ہیں رسول فرمینن نا او نبیین نا رسولین نا امامین مگر آدم تو گھن کے عیسیٰ تک ہر نبی انہاں دی ریس کریں دے ہر رسول انہاں دی ریس کریں دے کیا آدم تو گھن کے عیسیٰ تک ہر نبی دیئیہ حسرت کاش سا انہا جیسے ہو سیا اوہین نبیوی نہیں رسول ہی نہیں معصوم تو جو ہے جو کوئی نہ امام نہیں مگر نبوہ ساری رش کر رہی ہے رسالت ساری رش کر رہی ہے کاش سا انہاں جیسے ہوندے اگر توالا مزاج ہووے تھے میں کنجوسی نکہ نا تو آکو لکھن دا مجمع سمجھ کے دیما نتیجہ معصوم فرمین شاہ جینا او نبیین نرسول توجہ نا امام مگر انہاں دیو تے فخر نبوت بھی کر دیئے رسالت بھی کر دیئے پچھا گیا مولا دسو کون ایک اراغ دا عالم اسا اپنی کتابیں لکھا ہے او دنیا والو تو اکو مائیں دسا جنہاں دے آدم تو لے کہ عیسیٰ تک نبی رش کھڑے کریں او مائیں دسا دسا بھئیو کون اے عالمات ہے انہاں دے پہلا حیر میں ہمیڑا دلہ دے آج میں بولا ہی کاسم دے توجہ ہے یا نہیں اچھا کاسم او ہستی ہے یہیں دے اتر رشک نبی کر دیں پتر کہیں دے حسن دا آؤ تو اکو دساں کے تھوڑا مقام کتنے تھوڑا گتی ہو تھوڑا کتنا مقام ہے حسن دے کاسم دا مقام کیا ہے یقین کرو حسن کو ایڑا پیارا لگ دا چمن جو لگ گیا باسنا کر دا حسن اکنی آلیہ سینڈ سواز چکی تے ہائیں حسن اتنا بچڑا پیارا کیوں ہے حسن دے کیا دن آلیہ بھینڈ ہکے گال تو میں کو حسن ساری اولاد تو پیارا لگ دے کیڑی گال تو سن دے ہو حسن مسکرات کیا دن آلیہ بھینڈ ہکا گال دے کیا حسین آدن میں جان قربان کرنی ہے میلے حسین دے جینی اپنے بیٹے نا پیار ہے تا ہی حسین دی وجہ تو ہے میری سینڈ آلیہ نے بھی گال پوچھ گی دی یا اخل حسن حل ہونا کا حسن کوئی کائنات چیئی ہو یہی ہے یہ اڑھاتے کو قاسم تو ڈھیر پیارا لگے موڑے سنن دے یا کوئی نا چوبو بیٹے او حق کا بکا ہاتھ تا کھڑا کرو بول نہ ہو سکتے ہاتھ کھڑا کرو میں کوئی پتہ لگے تو سننہ حاضر بیٹے جاؤ توجہ ہے ہائیں حسن کوئی کائنات چیئی ہو جی ہیں یہ اڑھاتے کو قاسم تو زیادہ پیارا لگے حسن آدن ہے بی بی عدید سا او کونے ہونے اپنا مقام لکھائے حسن مسکرہ کیا دن آلیہ ہمشیر میں کو قاسم تو زیادہ پیارے میں یقیم العزائے ابی عبداللہ الحسین ویزور اخیل حسین میں کو قاسم تو زیادہ پیارے یا حسین دے عزادار لگ دین یا حسین دے زوار لگ دین قاسم تو زیادہ پیارے یا میں کو حسین دے عزادار یار دیکھو میں کنجوسی نہیں فکر کریں تو تو انجھ کر کے بیٹھے ہو اللہ دے بولو تو صحیح مجلس دی زینت بڑھو میں پاکاندہ ذکر کر رہے ہیں سن دے سن توجہ نہ لپے ہوئے پکی گا لے لیکن تھوڑا بولو تاکہ محول بڑے میں ایک دا واد باندھ نہ کر با کھول کر توجہ ہے یا کوئی نہ قاسم تو زیادہ پیارہ حسین دے میں کو حسین دا عزادار لگ دے یا میں کو حسین دا زبار لگ دے دیکھو کتنا مقام ہے تھوڑا پاکاندہ نزدی کہ اولاد تو زیادہ تساں پیارے لگ دے ہو اور اس شہزادے دے ایک عالم نے زیارت لکھی سلام لکھا اگر جناب اندھ مو ڈھوئے تو سناما بولو سناما واد السلام علیک یا سبت حفید من شکہ بمہد حصوبان السلام علیک یا سلیل خیرت نصران السلام علیک یا منازل الاکرام السلام علیک من کانا یحب زوب حملات ہی سید الشہداء السلام علی من لاق الحمام باسمن السلام علیک من سم ابو ہو قاسم السلام علیک ای حل قاسم علی اطلاع السلام علی توجہ ہے یا کوئی نام او شہد اللہ و او شہد اب آو اطاہر کا توجہ ہے جملہ آج چھوڑا ہی دائیں بولو اے عدی میدہ سلام ہوئے اے نہیں دو جملہ تھا اگر میں ترجمہ کی تھا گھنٹہ لگ تاکہ دورہ ٹائمی زائن نہ ہوئے میں شہد دی تو کو جنگ سن آم جو سن آگر سن آگر مو دی جو ہو ہوتا آج جس رنگ سن دے بیٹھو میرا لگ تھا نہیں دل کہ سن آج کوئی سن توجہ یہ یا کوئی نا یا اتھ رواجی میں گول آن چلو غور نل سن یا بول نہیں بھی سوی دے تخائر اے علی مد السلام علیک یا حفیدہ من شک بے مہد حصہ بان پہلے آکھ السلام علیک یا سبت نبی الرحم آدھے میرا سلام ہو نبی دے دوتے دے پوتر حسن دے اتھے وات آدھے میرا سلام ہو اس شہزاد تے جہند داد علی پین گھچ سام کے ساپ دے دو ٹکڑے چھکی تھے تھواری توجہ نہیں کیا مطلب نبی یا ایک نبی گدرے جہند لقب کلیم اللہ موسی نبی موسی اللہ کا موسی آسا سٹھ کیا بڑھ گیا سب اللہ موسی ہن چاہ قرآن پر قرآن دے فا اوجہ سفی نفس ہی کی فت موسی کہ موسی ڈر گیا اللہ کو آکھ نبی موسی لا تخف نا ڈر تیدا آپ سٹھو یا آس آئے ہن سار چوت جمل آکھا تیدا سٹھو یا آپ آس آئے او چالی سال نبی موسی یہ آپ نے آس تو در گیا آلی آئے چاند دن آن چالی سال آن آلی پنگ جا یا ساب قریب آئے آلی مسکر آئے آئے ساب میں کو پہچان یہ اڑھا تیرے تو در گیا آئے او نبی آئے میں ولی آئے میں میں نبی آئے میں ولی آئے او نبی آئے جڑا در پوترے تے گیندے دادے پینگ ہٹسام کے ساب دو ٹکڑے چکی تے توجہ ہے جا کوئی نا آدھن السلام و علیکم ان کانا یحب بے حمل آؤ تے ہی سید الشہدہ آدھن میرا سلام ہوئے او شہزادے تے یہ شہزادے نے جنگ کی تی حملے کی تے ہر حملے تو کان کاسم اتنا بہادر جہیں دے حملے کو دیکھ کہ حسین آکے شاباش مرحبہ میرا لائک بیٹا آج تے بابا حالی اجاز روائے توجہ ہے اجازت ملی کاسم آئے میدان تردی جگہ تھے حسین آدھن کاسم میرا دل آ دائے آج ای ہو جائیں جنگ کار میں چہم آکے نو لکھ حرامی سامنے آئے تو آج کاسم نہیں کیوں حسین دے توں پوترہ حیدر کرار شاگرد عباس پتی جہ حسین میں چہند میدان بی یک وقت توں کائل حیدر کرار نظر کائل عباس نظر کاسم آدھن چاچا میں کو اجازت دے میں جا رہا میرا وعدہ ہو توں سامن آکے حیدر کرار نظر آوے کاسم آدھن چاچا میں وعدہ کرے شاگرد عباس پوترہ حیدر کرار پتی جاتا حسین دہ دے کیا دن میں کو اجازت دے میں کو لڑن دے میں حملہ کرے ساں انہ حرامی کو کہیں لے عباس نظر آسا کہیں لے حسین نظر کہ جو ہے این جنگ کرے ساں اچھا بیٹا جاؤ تردی جگہ تے عباس ہے دیکھ دن مولا کاسم میرا شاگرد اگر اجازت لیو تو سامنے ٹبیت میں گھوڑے تے چڑھ دا میرا شاگرد دے میں ایک دور کھڑو کہ جنگ دے گرد سے سامنے حسین آدھن جا شاگرد جو ہی تنس اب باس چی جائیں چبیتے آگئے ہون عالم دا سلام دا پہلے ترجمہ سنو پھر یہ دی تشریح کرے سامنے او عالم دے السلام علیک یا منازل الا اقران آدھن سلام ہو میرا اون شہزادے تھے جائیں چھوٹی عمر جب بڑے بہادران کو خاک چٹوائیے اتنا بہادر حسن دا بچڑا اچھا اجازت ملی قاسم ادا آنے چاہے اب باس کھڑو گے قاسم نے حملے شروع کی تے توجہ ہے حملہ ان شروع نہیں کی تا پہلے راجز پڑھا ناؤ لاک حرامی دیا کچھ باک باک یاد میکو سویانو میں حیدر قرار دا پوتران عباس دا شاگردان حسن دا پوتران میری رگن خون علی دے میکو پہچانو اچھا میدان اچھ آئے ہن حملہ کی تا حملہ کرن تو پہلے عباس دور تو لٹھ از رک حرامی آیا پہلے تا ایکو آدھ رہ تو ون از اکبہ میں بچے مقابل شکیم جام انا اکبہ اس وستجا اے حاشمین انہا کو بچہ نڈے کے سارے حک چیم علی حسین اب آس اے بچے نہیں ہوا کہ یار میری تو ہین ہوا کہ جاد زائی اے پوترہ فنار کی تا قاسم نے یعنی اے ظالم آیا نا اب باس دور تو رٹھ ہے دیکھ کے آدھیں مولا حسین اگر نوکر کو اجازت لے مولا اے او کتہ جیڑا گھر بھے کہ اگر میں ہوندھا تھا میں علی نال لڑا ہاں میں کو اجازت لے میں میں نہ اندے مقابل شاہی توجہ ہے توجہ توجہ ہے چھو سن دے بیٹھے ساہی کو کئی میں سن دے آئے توجہ ہے یا کوئی نا سن دے چنگ بیٹھے بیٹھے بولن دینا کو وال نہیں آن دا کوئی گال نہیں گال میری کوئی سمین تا نہیں چاچہ تو بولن اللہ ہم ویر او 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 کیا فرمایا مولا ایک کتہ گھر باندہ تئی اعلان کردہ مائے ہوندہ تا میں علی نہ لڑا مولا میں کوئی جازت دے ہوتا ہی کتے دے سامنے میں بنیا حسین آدن نہیں تھوڑے جب میں ایک آواز کھول بھئی آواز ہی بتا تو رجب حسین آدن اب آس نہیں حسن مجتباد آپ پوتر حیدر قرار دے ادھے کانڈ تے تھک کی حسین نے لیتی ایک آمان میڈا کاسم نہیں ہونے میڈا کاسم حیدر قرار نظر آسی اچھا مولا پھر میں کوئی سمجھاتا گنا بس اے حرام انج میں گھوڑی تے بیٹھے نا انج لگ میں چہنا بہ ایک جنگ دی چھلک دے کھا ماتھو کو شہزا دے اب باس بولے قاسم اے جی میں کتہ آندھا پہ انتظار نہ کر جلدی کر گھوڑا دوڑا چاچا کی میں اب باس دے کیا دن واگا گھوڑے دیا جلدی کر توجہ کوچ چھپا ہاتھ دوہیں کھلے رک اس حرامی دے انتظار نہ کر گھوڑا دوڑا شروع کو ہن نو لکھ بندے دے دے کہ حسین دوچڑا حسندہ بیٹا قاسم انہ لڑسی کی میں انہوں اب باس دے دے کھڑے انہوں حسین توجہ ہے انہوں نجف چھوڑ کے قاسم دا دادہ علی بھی آیا ہو یہاں اچھا نو لکھ دی دے ہن ہو یا کیا ہے اب آس دن گھوڑے دیا واگ کو چھوڑا چاچہ ہو گئی ہاتھ کھلے رکھ سجی ہاتھ نیزہ رکھ اے حرامی جی میں بھج دا آند ہے سجی ران علی پاس دا گھوڑا رکھ گھوڑا رکھ آرہیں اچھا چاچہ جلدی کر گھوڑا دوڑا کاسم نے گھوڑا دوڑا آیا گھوڑا دور پھٹی جلدی نال گئے کری گی میں چاچے سمجھایا ہا ہن جلدی نال نیزے نال کتے دا خود اڑا آیا توجہ گی میں خود اڑا پچھو غاضی دی حق آئیے سارچو جمنا بھیج رہیا کاسم دی شجا آدھا پچھو غاضی دی حق آئیے کاسم خود اتار گدائی ہن کھڑا کیوں پکڑ حرامی دے والا چو جلدی کر پکڑی حرامی دے والا چو ہن چاچے دی مان کشا جلدی نال کاسم نے دے والا چو پکڑے دھوڑ پچی جلدی نال ناؤ لکھ بندے دے چندگاریاں اٹھیاں ناؤ لکھ بندے دی آخ بند ہوئی ہون دا کیا ہے یدہ دور ختم ہوئی یدہ چان منٹ دے بعد دور ہٹ گئی ناؤ لکھ بندے دی آخ کھلیاں یہ اب باس دیکھے تا کاسم دے ہاتھ چھئیں حرامی دا سارا ان لہرا کے چاچے دے پاسے دے کیا دائیں ہائیں چاچا یا حرامی یا آج اڑا بہ کیا دائیں مائیں ہون دا تعلینا لڑا ناؤ ریواج کوئی نہیں تو جو ایو آدہ مائیں ہون دا تعلینا لڑا ہاں اچھا سار کلم کی تھا اور ایو جمل علام مہدی سوائج لکھتے ہیں شہزادے نے ایک زین تو پکڑ گئے نا این ہواج بھکایا اور یقین کریں دو دفعہ لش کر تعجب جائے شاہ جی دو دفعہ جدہ علی خیبر نے خیبر کو پھین گا اسے لے لش کر تعجب کی تھا دو جی دفعہ اسے لے نا لکھ تعجب چائے جدہ حسین دے بچڑے کاسم نے این حرامی دے چکڑے کی تھے اچھا سر کلم کی دا این کو زین تو چاہ کے بھکایا کافی دیر ہواج غیب رہے اگر اے نجس نہ ہوندہ تو اے واپس نہ یقین علی دبچڑا یہ شارہ کر کے بولایا یہ میں جو بولایا تلہ آیا ہوندہ کاسم نے اس طریقے نال تلوار چلا ہی اندے بدند چار چکڑے کر کے آدھے چاچا ہوندہ راضی ہی میں چار کر چھوڑ کتنی بہادری ہیں مالک اور یقین کر رب دی قصہ میں حسین آپ پہ بند کر کے مرائے جس حسین دی فوج چیئے بہادر ہیں کہیں دی جرت یلی دین دین دی خیمہ دو ریکھ نا حسین آپ پہ بند کر کے مرائے جوان دہمی دن جدہ چڑھ نا ہر جوان اجازت منگی حسین موت دو طور جدہ کاسم آ کھڑ نا تے قدم دے کیا دے میں کوئی اجازت دے میں میدان ویند تس تو چپ کر گیا غریب دا آمام کھل گیا لے چاگئے اکھی نئی سامن دے بدل بڑھ گئے رو کے آدھن کاسم سے کو نہ ٹور سکتا کاسم آدھن کیوں بابا نراز ہیں یا کہنا چاچا نراز ہیں حسین ٹھلہ سابار کے آدھن نراز نا مجبوری مولا کیڑی مجبوری ہی حسین رو کے آدھن تس پانچ سجن میرے پانچ سجن دیا نشان یا ہو جدہ میں تھا کو لے دا میں کو سجن یاد آگیں دن حت بن کے آدھن چاچا کیڑے کھیڑے سجن رو کے آدھن کاسم بچڑا پہلا سجن ہی میرا غازی بھیرا آوازان دیے جنہ میں غازی کو لے دا میں کو بابا علی یاد آگیں دے آوازان دیے میرا دوجہ سجن میرا اکبر جنہ نانی دی مونج دیے میں اکبر کو دی دا میری مونج لہوے دیے تھڑڈا سابار کے آدھن تی تی سجن دنا ہی میری بھیڑ آلیا جنہ ماد اسے کو ہون دیے میں بھیڑ کو لے دا میں کو امہ بھول وین دیے غریب رو رو کے بیاد قاسم جی سچ پچھے نا چوتھا سجن میرا تو اے آوازان دیے جنہ حسن بھرا بستے دل ہون دم تے کو لے دا میں کو حسن بھرا بھول وین دے اور جوان رب دی قسم قاسم واپس گئے جی میں ما انتظار بیٹھی ہے کیسی ہم ماما ہیں کربلا والیاں ہمیں پتر کو جین دا جی ٹھٹر سکنڈ کر کے یاد دی قاسم میں تا آخہ تیری لا شاہ سی قاسم کیوں جین دا والا موت ماتم کر کے ادھے اما نروہ کئی دفعہ چاچے کھل گیا ہمیں کو چاچہ اجازت نہیں دی بی بی ادھی قاسم کیا یاد کرے سیں کہ اوک ٹیم بیو ما سہارا نہیں دی تا قاسم آکھیں تا ما تیرے نال سفارشی بڑھ کے بننے اجازت لے دی اما ایسان جوانو تردی جگہ تے پتر دا بادو پکڑ گیا دی ویلہ یاد کر جنہ تیرے بابے دا آخری ویلہ تیرے بابے نے تیرے بازو نال تا ویز لکھ کے بد دا تے آقا ہے سفروا جنہ آوکھا وقت ہو میرے پتر دا تا ویز کھولیں اس تو بدہ آوکھا کاسم نہیں آسکدا جلدی کر تعویز کھول جوانو جنہ تعویز کھولا جوانو مادی اکھی نہیں سامن دے بدل اتے لکھا یا ایک کاسم بچڑا دامی دیلی جنہ چاچے کو تنہا دیکھیں رو رو کے آدھے نسلے وقت اپنی جان پیاری نہ کریں ہر کہیں تو پہلے چاچے تو شہید تو تھی میں لفظ نین مکے تلوی سترد لکھو یا حسین میں حسن دی طرف ایک قربانی قبول کریں او جوانو خط پڑس بند کر کے ترین ما پوتر اگ کاسم پچھا حسن دی بے بے حسین دور تو دٹھے حق المار کے دن غاضی اکبر او سامنے دیکھو بھر جائی امہ پیان دی جو استقبال کرو سعیدہ اور عابدی قسم استقبال ہویا قاسم دی ماں آئی قدم چمکیا دی شہنشاہ میں خالی ولی ہوئی دنوں ہاں میں آج کچھ منگ رہی حسین تھٹا سا بھار کے آدن قاسم دی ماں میں جان دا پہلی دفعہ سوال کرنا دی پیان تے منگ دی اوہ چیزیں جو میں کو بہن پیار ہوئی ہو جوان ہو میری سین رنی رو 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 کے پیاد حسین بطول دی بڑی نو میں ہم میں جوان دی لاش رنی میں بہن رنی میں بکی دو مو کر کہہ حسین دی مان نراض نہ ہوئے سب تو پہلا تا حق مید آئی جو میں بچڑ دی لاش آئے لیکن تیدا پتر اجازت نہیں دی دا حسین تیدا نمک کھا کے قاسم پل مہربانی کر ایک ارز اتار انڈے میں کو پتر دی لاش خون اچ رنگین دیکھ انڈے جدہ تیری ماں کل ویسا پتر دا خون الو دا کامیز جا کے تیری ماں دی قبر دی وان کے آقصان چارے تا وہ لائے ہم تیلے بچڑے کو بچا مان دے لیکن بچا نہ سکی اور جوانو یہ لفظ حسین سنیں حسین تے جگر کے نشتر چل لائے جی میں جو قاسم کھڑا ہاں حقل مار کیا دی جا چاچے بول اجازت منگ قدمہ دے ہاتھ رکھ کیا دے چاچا میں کوئی اجازت لے پوتر کو قدمہ تو چاہ کہ حسین ہان نہ لائے رو رو کے بیادن فروا ان کو ضرور بھیجنا ہیک اجازت لینے بیوی یدی حکم کر رب دی اجازت بنرا بڑا اجازت وَدُتْا آکڑن جیتھا آلیہ ہمشیر ویٹی اجاز خیم جرون دی رو رو کے پیادن آلیہ بھیج میں غریبا تُسا چُب کر گئے ہو بھی آخذ میں غریبا میں قاسم کو بنرا بڑا بڑا چانا مگر ہاں کربلا غریب بیوی عدیتوں کوئی کلیں تیرے نال بھیڑ بچڑ دی شادی تو کار جہیز جانے میں حلی دی جانا آواز آن دی ہندہ سیرہ جانے میں جانا ہندہ آگانہ جانے میں جانا آواز آن آلیہ ہمشیر بنرے واسطے میندی دی ضرور تو بنرے واسطے تو جان دیں آج تری جھدی فرات پار پانی کوئی نہیں کیمیں میندی بڑے سیں آواز آواز آن مکہ رج رنی دی حلی دی آواز آن دی حسین رو نہیں میندی جانے تی میں جانا آواز جوان میندی اللہ جام چاہتا چاہ کے وکر خیم چاہیے رو رو کے آدھی میرے اللہ اوہائی میرا بھیرا اندھے سامنے نہ مروح سکتی اکھیاں کو آدھی جلدی کرو آج اتنا واسکو وہ جو یتین پتری چھے کو میندی لاکھ نا اوہ جوان اوکھے تے بھاں سوکھے میری سینڈ نے میندی بڑھائی اوہ جوان وات حسین اس حجر چین جتا بھی بیٹھی ہے دھی دا ہاتھ پکڑ کے پتر دا ہاتھ پکڑ کے بھائی جان اتھا گھن جتھا بیوہ بھر جائی بیٹھی ہے تو سہائے کی تی جی میں جو حسن دی بیوہ دی 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 پہ یہ رو کے آدھی حسین کیا کی تہی میرے پتر کو بن رہا بڑھا جائی حسین ٹھڑ سا بھار کے آدھ ما کاسم دی جی دا اولاد ملن پتر مل پومن مات پیو دی حسرت دی جوان جرز یکو سیر پیزان میرے موہ بھیرا دی حسرت دی جوان جرز یکو سیر پیزان بھیرا حسن دی حسرت پوری کی تیم تی منت کریں نا ہون انہ کو گھین وان تو سا ہی کی تی راج رنی حسن دی بیو ہون تائیں بین سن دی ایک بین کرن چا جی اس نیت تو رایا اون کو پر چاہ مجھے کو بین رج کے نہیں رو سگیا یقی نا اک خو سگ سی ہو سگ دے تیرے میار دا لیکن ایہ زین سوچیں اگلی سال رو سی جڑا ہو سی زین جر اکبا میں شہزاد دی میدی یقینا یقینا دی ماں آئیو ہوسی اندی پھپی شام چھوڑ کے آئیو ہوسی تے پتہ جنان دی علی دی آن دی چار سال دی بطول نال دی جنان تو ننگ سار بیٹھوئے روندہ دی دی مات سوال کریں دی امہ زہرہ ایک کیوں روندے بی بی آدھی بچڑا تیرے پتر تیرے بھیرا حسین کو پہ روندے بی بی رو کیا دی ہائیں امہ انہ کو تا کوئی پتھر نہیں مریندہ میری سین رو کیا دی کی مارین جنہ جرم کی تا روندے تا مظلوم کو بی چین تس ہے کی دی دہا تنال علید دی موت پچ گیا دی امہ اگر انہ دا جرم نہیں تا میرا کی رو جرم جو کربلا تو شام تک میں کو آدھی ان پتھر مارو اے باغی دی بھی روندی تا میں برد کٹھ حسین کو رہی اوہ جوانو راب دی قسم دی علی دی یا کجا دی ماتمیوں میں شام چھوڑ کے آیا سولہ سو مین دس سفر کر کے آیا میں اوہ ہاں جن کو بیران دی لاش تی روم ان کہنی لیتا تے آدھی ہی ہا کجھ ہے کہ اور کجھ نہ منگنائی سرف بھیرا دا پرس منگنائی میں کر راج کے رو رز کو جو میرے حسین کو کوئی نہیں رن شہزاد دا جنازہ سی یا مہندی سی مہندی سی میں سنی سند سی اوہ جوانو دی علی دی راج رون دی حسین آئے بھر جائی امہ انہ کو گھن بان حسین ہون ایک دل دی حسرت بیان کی دی سن دی دی دعا منگدان شال کوئی پیو دھی کو اجڑ دا نہ دیکھے دھی یا دے لکھا گئے راب دی قصہ میں سامنے کھڑی ایک قاسم دی ما حسین دے کیا دیں ما قاسم دی ایک صلاح رو 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 کے پی یا دی حسین دے لیکن امام بڑھ کے حکم نہ کریں اوازنی نے اج بھرا بڑھ کے ایک حسرت غریب دی اوازنی مولا لسو بس میں وین کریں نا جس حقت مہر سی وہ وصف سی جدا کہنا کہ امام بڑھ کے حکم نہ دے میں اوازنی امام نہیں بھرا بڑھ کے مشہور دی غریب دی ایک حسرت میرے جوان مارے گئے میرے نادان مارے گئے مہین ہاں لازدہ مہمان اوازنی دی دس حسین جھکیاں گالی نہ کر حکم کر غریب رجل نین حق مار کے آدن قاسم دی ما منت لا پے کے وطن ترون اوازنی تیری منت کریں نا اپنی نوہ کو نال پتر دا ہاتھ بگے پے کے وطن تے چروہ میں شہید وجن جدا پے کے وطن تے چروہ سیں اللہ قاسم کو پوتر دے سیا میری شہاد دے باد اپنے پوترہ کو میری دھی کو میری قبر دے گے انہ کو میرے سج خب بہ تھوڑا آواز کھولیں بھئی آواز آنیے میری کبر تے آسین انہ کو دکھ بھول ویسن او مات میوں جدا ای گال میری سین سنیے رج رنی قاسم دے پاس دے کیا دے قاسم کیا دے دا کھڑ چاچ کو لجازت مان قدم تے جھان پی آدھ چاچ دعا مان جتھاں تیرے قدم تے سار رکھی بیا دعا مان یا مر بن یا میکو میدان دو تور حسین پتری جے پہان نال آیا حکل مار کے آدھ نغاز کاسم دا گھوڑا گھن او جوان او گھوڑا آیا راب دی قسم جدا گھوڑا آیا حسین آب چاہ کے سوار کی تے آب آز آن دی تر آن مائ رالی میری اما رالی او جوان آؤ کاسم آخر سلام کر کے تُرے مہدان نے چاہے سونی جان کی تی ہنے تو سنائی ام جدا ارز رک بغیر رک کو زین تو لہ آئی از او بیل عمر ابن سعداد شامی اگر تو ساتھ کاسم کو مار نہ چاہ دے آؤ ہیک پاس ہو نہیں دا مہی بسا او جوان او جہیں کول تیر آؤ تیر مارا ہے جہیں کول نیزہ آؤ نیزہ مارا ہے جہیں کول تلوار آؤ نہ تلوار ماری رابدی قسمیں گھوڑ دوڑیں شہزادے کو تیر لگیں نیز لگیں سخمی حالت چاہ جدا لہن لگے حق مار کے آدھین چاہ چاہ آؤ یتیم پتری دے آخری سلام رو ورن یا دوڑی بھلے بھمیں آو آزان یہ چاہ چاہ میرا آخری سلام ہو جوان او لاب دو ختم نین ہو آنکھو تو بین سنا مچا قاسم رنین رو رو کے پی آدھین یتیم نوال آؤ غریب سمن کے ہون لاش مری تے آوان تے کوا ست اکبار سوال کرو یا حسن دے یتیم اے وین کی تے حسین دی کی لی آلا دا ہائے کاسم کار کے جھان پون دا یا علی کار کے اٹھ کھڑو میں آو آزان یہ جواب دے چاہ چاہ سرین دا ودائی او جوان آؤ آو کھی تے بھا میں سو کے حسین بچڑے دی لاش دے آیا ہے میں تلاش کیے جدہ زیم تھے ہاتھ کاسم جدہ زمین تھے آیا ہے تقسیم ہو گیا ہے جدہ حسین آکھ جواب دے چاہ سرین دا ودائی کوئی چکڑا کتھا اٹھائے کوئی کتھا اٹھائے آو آزان یہ چاہ چاہ میں کاسم حسین بھائی جان جلدی نال عبار آئی اس طریق نال عبار چھائی کوئی چکڑا کتھا چھنے کوئی کتھا چھنے اجان دھیکھ لے کوش جوان جڑا لاش بدہ چلے رہے حسین دی آو آزان یہ کون مہت منت بدہ لین آو آزان یہ سویان تیرا حسن بھیرا آو آزان یہ مہت کوش یان مہت حسن آزان یہ حسین مہت رنال بچڑے دی لاش چم بنائیں لابز نائن مکے رب دی قسم کیڑا گھارے جائیں موت نے دی چھی ہوئے کیڑا بندے جائیں جنازہ نچوین دی چھو ہوئے بھائی جان حسین آ کہ بچڑے دی لاش چاہیئے انہار بندے تے واجبے میرو دیکھے لاش کیا ان چوین دی این حسین گچڑی بڑا تربین خیم آلے پاس رب دی قسم جی میں جو ماد نگا پئی حق مار کے آدھ حسین میرے بچڑے وفا نہیں کی دیں آواز آن یہ نہ بھر جائیں جی میں تیرے بچڑے کی دیں ان کھین نہیں کے دیں آواز آن یہ اللہ دی نہ تی رس آوات میرے بچڑے دی لاش کیون یا چاہیے رو کے بیاد اندیب دفن دے قابل آو لاش ہون دی آند بان وچ میں دفن آئے میں کو کوئی حصہ آواز آن مولا یہ میرے بچڑے وفا کی دی میرے بچڑے دی لاش کی دی دی حسین گھٹڑی کھولی او جوان اولاد پہ بیٹھے آو جدا گھٹڑی کھولی کاسند ٹکڑا دے نگا پہ کوئی ٹکڑا چاہ کے چوم کے اکھی دلا کے رکھ چھڑے لی آلیا دی آواز آن یہ بھر جائی کیا بیٹھی کرین رو رو کے بی آد بیٹھی دے مو پتار دا چملی حامی او میں کو نہیں لف دے جی بسم اللہ اگر سارے عبادت شامل ہو تو میں وین سن امنا چاہنا راب دی کسام میرا کمی میند کرنا رو مر تیرے مقدر ہے او جوان آو قیام آد مندر آ ما وال کھولے بنری آئی وارس دی لاشت ارام دا دستو رہے جدا کوئی جوان جوان چڑھ دا تازی شادی تھے یو یو یا او دنیا تو تریا ان دی بنری آ کے لاشت سگن کریا کیا قاسم دی بنری قاسم دی لاشت آ کے پہلے چوڑیاں دروڑیاں وقت کربلا دی خان سارے چروائیے او جوان او قاسم دی ما یا حالت نو دی تھی اے تا بنری دی وائن آئین روکے بیاد یہ قاسم آپ تا سام گئی ہیں آواز آن دی دی سام آئین کین ونج آئین او جوان میندی لائی او تا میندی لائی او حسین دی نات استقبال واسط اٹھ سو استقبال واسط اٹھ سو جوان او دعا منگی کرو شال کریں بھیر دا بھیرا نہ مر اگر بھیرا مر بنی بھیلی دی حسرات ون دی سیرا پامان بھی حسرات ون دی گان بھی حسرات ہون سوال کرو جڑے حل کے دی مات میں کھڑی آؤ حل کے دی مات میں دی واجب مات کرنا سردہ پرسا او جوان آؤ سوال کرو بنری تو وین کی تے کاسم دی ما کی تے یو کوئی نہ میری سین رنی رو کے پی یاد گیا مار یا سیری آن آل ہائے میں اجڑی دا بچڑا رو کے یاد یہ بے جرم تھی آئے پا مال ہائے میں دا گانے بن دا او جوان راج رنی میری سین راج رنی اگلا ویل یور یا کی تے جو کربلا دی زمین حل گئی نمبر دی قسم قیام دا من لرا میری سین رنی رو کے پی یاد آئی ہے ملن ارمان ایو ہے آج دور مدین کے پی یاد مات ای لی دا دی دی رئی جانج تے دی دی لوتی پی گائے نکھر ماما کنبال لن ڈی کنبال مانا کنبال 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 تی رو 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 کے بندرے نومین دلا بے حرمان روکے 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 بندرے نومین دلا